بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لڑکی کے رکنے پر اسے بھی مجبوراً رکنا پڑا تب ہی اس لڑکی نے ہاپتے ہوئے اس سے کہا کہ مارکٹ تو بہت پیچھے رہ گئی ہے وہ کون سی مارکٹ جانا چاہتی ہے تب ہی اس نے بس پاس ہی جانے کا اشارہ کیا اور پھر اس لڑکی سے کہا کہ وہ اسے اپنے پرس سے پانی کی بوتل نکال کر دے اس کا گلہ خوشک ہو گیا ہے جیسے یہ لڑکی پانی نکالنے پرس پر جھکی تب ہی اس نے تیزی سے اس کے ناک پر کلورو فارم لگا ہوا رمال رکھا اس نے اپنے ہاتھ پاؤں مار کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی گرفت بھی مضبوط تھی جس سے وہ لڑکی کچھ دیر بعد اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑتے ہوئے اپنے ہوش و ہواس کھوڑ چکی تھی اس نے اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا کیا تاکہ وہ نیچے نہ گر جائے پھر پاس اسے ایک رکشے کو رکھوایا اور اس لڑکی کو اس رکشے میں بٹھا کر لے گئی رکشے والے نے مشکوک سی نظروں سے انہیں دیکھا تھا مگر کچھ بھی پوچھنے کی حمد نہ کر پایا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا اس نے رکشے والے کو کوئی معقول ایڈریس نہیں دیا تھا مبادہ یہ نہ ہو کہ وہ وہاں چلنے سے ہی انکار کرتے بس اسے دائیں بائیں الٹا سیدھا بتاتی جا رہی تھی کچھ آگے جا کر اس نے باہر جان کر دیکھا اور ایک دم سے رکشہ روکنے کو کہا رکشے والے نے بڑی مشکل سے رکشہ سائیڈ پر روکا وہ بمشکل اس کو گھسیٹتے ہوئے رکشے سے باہر نکلی اور ایک طرف کھڑی ہو کر رکشے والے کو جانے کا کہا رکشے والا کچھ دیر کھڑا اس کو دیکھتا رہا پھر اپنا رکشہ مول لیا رکشے کے جاتے ہی اس کے پاس ایک بڑی اسی چمچماتی کار آ کر رکھی جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہت آ گئی تھی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اس نے لڑکی کو اندر دھکیل کر گاڑی کے اندر پھینکا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھا شخص زن سے گاڑی بگاتا لے گیا تھا وہ گاڑی کو تب تک جاتا دیکھتی رہی جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے گاڑی کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس نے ایک سکون زدہ سانس خارج کی اب کوئی بھی نہیں تھا جو ان دونوں کے درمیان آتا اس نے اپنی راہ میں آنے والا سب سے بڑا کانٹا نکال کر پھینک دیا تھا اس نے ادھر ادھر دیکھتے ایک دوسرا رکشہ رکھوایا اور اس میں بیٹھ کر گھر کی طرف لوٹ گئی یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاری مار چکی تھی اس کا اندازہ اسے بہت جلد ہونے والا تھا کہ جسے وہ اپنی راہ کا کانٹا سمجھ رہی تھی وہ اصل میں تھی کیا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر اس کا رنگ یک لخت سفید پڑا تھا وہ لوگ بھی اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے تھے اسے دیکھتے ہی وہ فوراں سے اس کی جانے بائے تھے جبکہ ان کو اپنی جانے باتا دیکھ کر اس کا دل کسی انجانے خوف کے تحت دھڑکنے لگا تھا زمین کھیچ لی ہو ایک دم سے اسے اپنے ارد گرد آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی اسے لگنے لگا تھا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی اس نے ایک نظر ان سب پر ڈالی اور پھر اگلے پر الٹے پیر واپس بھاگی کیونکہ اگر وہ ذرا سی بھی دیر اور وہاں ٹھہر تھی تو جانے کیا ہو جانا تھا چچی جان یہ دیکھئے میں نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اس نے اندر آتے ساتھ ہی اپنا ریزلٹ چچی جان کے پاس سوفے پر پھینکا تھا اور جا کر اپنی چچی جان کے گلے لگ گیا تھا جس سے اس کی چچی ہلکی سی مسکرائی تھی پھر اس کے ماتھے پر بوسا دیتے ہوئے بولی تھی دیکھا میں نے کہا تھا نہ ایسے ہی ہوگا آخر کو تم پارٹنر کس کے ہو پوزیشن تو تمہاری بنتی ہی تھی اب تو ٹریٹ بھی بنتی ہے جلدی سے بتاؤ مجھے کیا ٹریٹ دے رہے ہو اور واپسی پر مجھ سے کیا توفہ چاہیے چچی کی بات سن کر وہ ذرا سا مسکرائی تھا اور پھر چچی کے گال پر بوسا دیتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو ہائل کرتے ہوئے ایک عدہ سے بولا تھا کہ جدھر جو میری پیاری چچی جان کہے گی وہی ہوگا اب وہ بتائے کہ اس نے کہاں جانا ہے شاپنگ کی لشت تو اس نے پہلے سے بنا کر رکھی ہوگی جس پر وہ کھل کر ہسی تھی اس کی ہسی کی آواز سن کر وہ کھوس آ گیا تھا اس گھر میں سنی تھی اس کے تو کان ہی طرز گئے تھے وہ یک ٹک سا اس کے چہرے کو دیکھے گیا اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ اب وہ اس ہسی کو ہمیشہ یوں ہی برقرار رکھے گا کبھی بھی اسے اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہونے دے گا وہ ہستے ہوئے کتنی اچھی لگتی ہے یہ اسے آج پتا چلا تھا وہ غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا کاش کہ اس کے چچا کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو پھر وہ اس کو بڑے پیار بڑے مان سے اور بڑے چاہوں سے بیاہ کر اس گھر میں لاتا مگر اب کیا ہو سکتا تھا کسمت میں جو لکھا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے کسی کے بلانے پر وہ ہوش میں آیا اس نے دیکھا کہ وہ اس کا کندہ پکڑ کر اس کو ہلا رہی تھی اس نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو اس کو اپنی طرف تکتہ پا کر وہ ایک دم گھبراس آ گیا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو وہ ایک دم سے اس سے نظریں چورا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اس نے اسے پوچھا کہ کس کے خیالوں میں کھوئے ہو اس کا سوال سن کر وہ پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا ایک دل کیا کہ اسے سب کچھ بتا دے کہ وہ کس کے بارے میں سوچ رہا ہے مگر پھر اس کے ریاکشن کا سوچ کر وہ بات کو گول کر گیا تھا اس نے چچی کو جلدی سے تیار ہو کر باہر آنے کا کہا اور پھر خود بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تاکہ کپڑے وغیرہ بدل کر وہ بھی ریڈی ہو سکے تقریباً دس منٹ کے بعد وہ تیار ہو کر باہر آیا اور گیٹ کے دائیں طرف کھڑی اپنی موٹر بائک کے اگنیشن میں چاوی گھومائی اور ایک دو مرتبہ ہورن بجایا جسے سن کر اس کی چچی اسے باہر آتی دکھائی دی اس نے اسے آتا دیکھ کر بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا اور پھر اس کے باہر نکلنے کے بعد دروازے کو اچھی طرح سے لوگ کیا اور بائک پر بیٹھ کر بائک سٹارٹ کر کے موڑی اس کے بائک موڑتے ہی اس کی چچی اس کے پیچھے آ بیٹھی تھی کچھ ہی دیر بعد موٹر سائیکل ہوا سے باتے کرنے لگی جس پر اس کی چاچی مارے ڈر کے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی تھی اور بار بار اس کی رفتار کو کم کرنے کا کہہ رہی تھی جسے سن کر وہ شرارت سے مزید رفتار بڑھا دیتا تھا کچھ دیر بعد وہ ایک مول کے آگے کھڑے تھے اس نے چچی کو اتار کر بائک ایک طرف روکی اور چچی کا ہاتھ پکڑ کر اسے لیے اپنے ساتھ اندر آ گیا وہ پہلے بھی یہاں کئی مرتبہ آ چکی تھی مگر ہر مرتبہ یہی ہوتا تھا وہ گھر میں جتنی کانفیڈنس رہتی تھی گھر سے باہر نکل کر اس کی ساری حمد ہوا ہو جاتی تھی لیکن پھر اس کا ساتھ ہمیشہ اس کو حوصلہ دیتا تھا اس کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ ہر چیز بھلا دیتی تھی ابھی بھی یہی ہوا تھا جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اس میں ایک دم سے اعتماد آ گیا تھا اب وہ اس کا ہاتھ تھامے بدستور شاپنگ میں مشغول تھی وہاں سے وہ لوگ یوٹیلیٹی سٹور میں گئے وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چٹ پٹی چیزیں خریدی جنہیں وہ فلم دیکھنے کے دوران بنا کر کھاتے تھے تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹے تک شاپنگ پوری ہو گئی تھی پھر وہ لوگ بائیک پر بیٹھ کر روانہ ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لیے ایک پارک میں آیا تھا یہاں دماغ کو درطازہ کر دینے کے لیے پور سکون ہوا میسر تھی انہوں نے اپنے جوتے اتارے اور پھر وہ اسے ساتھ لیے گھاس پر چلنے لگا سردیوں کا موسم تھا اور سورج بادلوں میں چھپا ہونے کی وجہ سے نرم نرم گھاس تھنڈی تھی جس پر چلتے ہوئے سکون سا محسوس ہو رہا تھا کئی مرتبہ اس کی چچی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا کیونکہ لوگ ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے مگر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے مزید مضبوطی سے پکڑ لیا تھا پورا دن انجوائے کرنے کے بعد انہوں نے واپسی کی راہ لی تھی انہیں بے حد بھوگ لگ رہی تھی تب ہی اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ کے آگے جا کر اس نے بائک روک دی وہ ہمیشہ یہیں سے کھانا کھاتے تھے جس وجہ سے یہاں کے لوگ انہیں جانتے تھے اس نے اندر جاتے ہی ان سے سلام دعا کی اور پھر مینجر کو ایک اشارہ کرتے اسے اپنے لیے مخصوص میز کی جانت بڑھ گیا کچھ ہی دیر بعد ویٹر نے انہیں کھانا سرب کر دیا تھا وہ کھانا کھانے لگے تھے تھوڑی دیر بعد ویٹر کولڈ رنگ بھی لیا تھا کھانے کے دوران وہ بغور اپنی چچی کے چہرے کا معاینہ کرتا رہا کھانا ختم کرنے کے بعد بھی ان دونوں نے کولڈ رنگ سے انصاف کیا اور پھر جلدی ہی اسے لے کر وہاں سے اٹھ گیا اب زیادہ دیر یہاں بیٹھے رہنا بے فضول تھا اور اس کے لیے مسئیبت بھی بن سکتا تھا تب ہی اس نے اسے بائک کی طرف بھیجا اور خود بل پے کرنے کاؤنٹر پر آ گیا بل کے ساتھ ہی اس نے کچھ اضافی پیسے بھی مینجر کے ہاتھ میں رکھے تھے اور پھر اس کا شکریہ عادہ کرتے ہوئے باہر نکل آیا تھا پھر چچی کو بائک پر بٹھا کر بائک گھر کی طرف موڑ دی تھی وہ ہنستے کھل کھلاتے اپنی گلی میں داخل ہوئے تھے مگر اپنے گھر کے سامنے رش دیکھتے ان کی ہنسی اور بائک دونوں کو ایک دم بریک لگی تھی ان کے گھر کے آگے تقریباً سارا محلہ کٹھا تھا جسے دیکھ کر چچی نے اس کے کندے پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی اور پھر ان لوگوں سے بچنے کے لیے اس کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش اس نے ایک نظر مڑ کر چچی کی طرف دیکھا جس کا وجود ہلکہ ہلکہ کپ کپا رہا تھا اس نے حیرت سے ان تمام لوگوں کو دیکھا پھر بائک کی رفتار قدرے سست کرتے ہوئے وہ ان تک آیا تھا جیسے جیسے وہ ان کے پاس آتے گئے ان لوگوں کی چہمہ گویاں صاف سنائی دینے لگی جو ان دونوں کو دیکھ کر شروع ہوئی تھی اس نے بائک روکی اور ایک نظر ان لوگوں پر ڈالتے ہوئے اپنی چچی کو باہوں کے گھیرے میں لیے دروازے کی جانب بڑھا جب ایک عورت کی آواز سنائی دی وہ کہہ رہی تھی کہ توبہ توبہ کیا بے شرمی مچی ہوئی ہے شکر ہے رحیمہ تُو نے ہمیں بتا دیا ورنہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ چچی بھتیجہ کیا گل کھلا رہے ہیں ان کو تو رشتے کا بھی لحاظ نہیں ہے اس پر دوسری عورت کی آواز ابری ارے بہن اس میں اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے بچارہ بن ماں کے پلا ہے اس میں اتنی سمجھ بوجھ کہاں سے آگئی ارے یہ تو اس گھٹیا عورت کو سوچنا چاہیے تھا نا جس نے پہلے اس کے بھولے بھالے چچا کو اپنے جال میں فسا کر اس گھر میں داخل ہوئی اور اب بھتیجے پر ڈورے ڈال رہی ہے ارے اس کے تو لچھنی ٹھیک نہیں ہے تب ہی تو شوہر جانے کتنے سالوں سے چھوڑ کر گیا ہے اس کے ارادے صحیح نہیں ہیں یہ چچا اور بھتیجے کو ایک دوسرے کے دستو گریبان کرنا چاہتی ہے تب ہی تو اس نے کوئی نیا مرگر ڈھونڈ لیا ہوگا ارے ایسی عورتیں کب ایک مرد پر ٹکتی ہیں ان کی تو عادت ہوتی ہے بھئی مجھے تو اس کے شوہر پر ترس آرہ ہے جو اس کے بھتیجے کی پرورش کرنے کے لیے یہاں چھوڑ گیا تھا جب اسے پتا چلے گا کہ اس کے بھتیجے کی کیا پرورش ہوئی ہے تو نہ جانے اس پر کیا گزرے گی ساتھی اور بھی بہت سی عورتوں کے کچھ ایسے ہی جملے ان کے کانوں میں پڑے تھے وہ چاہتا تو ان سب کو جواب دے سکتا تھا مگر اس وقت اسے اپنی چچی کی فکر تھی جو اس وقت مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی وہ جلد از جلد اسے کمرے میں لے جانا چاہتا تھا ابھی وہ اسی لیے ایک دو قدم ہی آگے چلا تھا جب پیچھے سے آتی آواز نے اس کا خون کھولا دیا تھا اس کے ساتھ ہی وہ بھی اس کی باہوں میں ہی جھول کر ہوش و حواظ کھو چکی تھی جسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آیا تھا جو وہ نہیں چاہتا تھا وہی ہو گیا تھا سب لوگ اس کے اردگرد جمع ہو گئے تھے مردوں نے تو یہ دیکھتے ہی اپنے موہ پھیڑ لیا تھے جبکہ عورتیں توبہ استغفار کا ورد کرتی اپنے اپنے موہوں کے آگے ہاتھ رک گئی تھی یہ صورتحال دیکھ کر وہ بھی بے حد گھبرا گیا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہیں اگر کسی کو سچ پتا چل گیا تو ابھی تو لوگ صرف تکے ہی لگا رہے تھے جھوٹ موٹ کی کہانیاں سنا رہے تھے مگر وہ تو کسی اور ہی سوچ میں گم تھا اسے تو کوئی اور ہی پریشانی تھی ان سب لوگوں کی پرواہ کیے بغیر چچی کو اٹھایا اور اندر لاکر کمرے میں لٹایا پھر مڑ کر سب لوگوں کے موہ پر دروازہ بند کر دیا وہ چاہتا تو ابھی اور اسی وقت سب کو موہ توڑ جواب دے سکتا تھا لیکن اسے اس وقت صرف اور صرف سکون چاہیے تھا وہ مڑ کر اندر آیا اور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے چچی کے کمرے میں آیا اور اس کے پاس بیٹ پر بیٹ گیا یہ جانے بغیر کہ کل کا چڑھا سورج اس کے لیے کیا توفان لے کر آنے والا ہے یہ میری ذاتی زندگی کی کہانی ہے میرا نام بابر ہے اور میری عمر چوبیس سال ہے میرا تعلق نیر پور جہلم سے ہے میرے ماں باپ کے بعد اس دنیا میں میرا سہارا صرف میرے چچا چچی ہی تھے یا پھر یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ صرف چچی ہی تھی جو اس دنیا میں میرا واحد سہارا تھی میں نے جب آنکھ کھولی تو میری ماں مجھے اس دنیا میں لاتے ہی چل بسی تھی میرے ارد کرد گنتی کے ہی چند رشتے دار تھے جن میں دادی اببہ اور چچا تھے چچا مجھ سے بس دس سال ہی بڑے تھے دادی نے امہ کی موت کے بعد اببہ کو دوسری شادی پر بے حد زور دیا تھا لیکن اببہ راضی نہ ہوئے وہ مجھے کسی دوسری عورت کی گود میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے دادی نے اببہ کو بے حد سمجھانا چاہا لیکن اببہ نے صاف انکار کرتے ہوئے مجھے ان کی گود میں ڈال دیا تھا تب سے میں نے چچا کے ساتھ دادی کی گود میں ہی پرورش پائی تھی لیکن دادی بھی بس آٹھ سال تک ہی ہمارا ساتھ دے پائی تھی ایک دن وہ بھی ہم تینوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی اببہ دادی کی موت کے بعد ٹوٹ کر رہ گئے تھے مجھے سنبھالنا ان دونوں کے لیے بے حد مشکل ہو رہا تھا میں اس وقت آٹھ سال کا بچہ تھا چچا کالج میں تھے اور اببہ ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے ایسے میں ان میں سے ایک بھی میری ڈیوٹی کے قابل نہیں تھا اببہ اگر کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے تو گھر کا نان نفقہ پورا کرنا مشکل تھا اور پھر چچا کی پڑھائی آخر کار پھر چچا نے ہی اپنی پڑھائی کی قربانی دی اور انہوں نے گھر بیٹھ کر پرائیوٹ پڑھنا شروع کر دیا میں بھی اس وقت تیسری جماعت میں تھا چچا صبح صویرے اٹھتے ہم تینوں کے لیے ناشتہ بناتے ناشتے کے بعد پھر مجھے تیار کر کے اسکول چھوڑ کر آتے اور گھر آ کر گھر کا کام کاج کرتے میرے آنے تک دن کا کھانا بھی بنا دیا کرتے تھے پھر مجھے اسکول سے واپس لے کر آتے میری ہر بڑی چھوٹی چیز اور ضرورت کا خیال رکھتے تھے مگر جس گھر میں عورت نہ ہو اس گھر کا کوئی حال نہیں ہوتا یہی حال ہمارے گھر کا بھی تھا چچا نے اببہ کو کئی مرتبہ شادی کا کہا لیکن اببہ یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ اب ان کی عمر نہیں رہی چچا پرائیوٹ بی ایس کر چکے تھے ایک دن میں اسکول سے واپس آ کر سو گیا جب سو کر اٹھا تو تین بچ رہے تھے میری نظر چچا پر پڑی جو آئینے کے سامنے کھڑے خود کو سوارنے میں مصروف تھے میں اٹھ کر ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا مجھے اپنے پیچھے کھڑا پا کر ان کے بالوں میں چلتے ہاتھ ایک دم سے رکے تھے پھر مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ وہ ذرہ باہر جا رہا ہے شکر ہے کہ میں جاگ گیا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ ایک گھنٹے تک واپس آ جائیں گے تب تک میں کنڈی لگا لوں اور کوئی بھی شرارت نہ کروں میں نے فرما برداری سے سر ہلایا چچا باہر نکل گئے اور میں کنڈی لگا کر واپس آ گیا چچا ایک گھنٹے کے بعد واپس آئے تھے پھر اکثر ایسا ہی ہونے لگا چچا ہر روز گھر سے باہر جانے لگے اور اببہ کے واپس آنے سے پہلے واپس آ جاتے میں میٹرک کر چکا تھا اور سولویں سال کے قریب تھا چچا چھبیس کے ہو چکے تھے دن گزرتے جا رہے تھے اب چچا نے بھی کام پر جانا شروع کر دیا تھا ساتھی ساتھ انہوں نے فوج میں بھی درخواست دیتی تھی ایک دن اببہ وقت سے پہلے گھر آ گئے تقریبا شام کے وقت چچا گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ گھونگٹ میں ایک لڑکی بھی تھی جو لال جوڑا پہنے ہوئے تھی چچا پر نظر پڑتے ہی اببہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑے ہوئے چلتے ہوئے چچا کی طرف گئے اور اس کے پیچھے کھڑی لڑکی پر نظر ڈالتے ہی سوالیا نظروں سے چچا کی طرف دیکھا تھا چچا نے اببہ کے تیور دیکھتے ہوئے حق لاتے ہوئے اس لڑکی کا تار رف اپنی بیوی کے طور پر کروایا تھا اگلے ہی لمحے اببہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور چچا کے گال پر گہری چھاپ چھوڑ گیا تھا جس سے وہ پیچھے کھڑی لڑکی بھی کانپنے لگی تھی اببہ نے ایک نظر اسے دیکھا پھر میری طرف غصے سے دیکھتے مجھے اسے اندر لے جانے کا کہا اببہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں اسے لے کر اندر آ گیا اندر جاک کر جیسے ہی اس نے گھونگٹ اٹھایا میں اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا یہ لڑکی تو جسے میرے چچا چچی بنا کر لائے تھے وہ کسی طور چچی کی عمر کی نہ تھی وہ بمشکل انیس یا بیس سال کے لگ رہی تھی اور اگلے کچھ دنوں میں میری تصدیق بھی ہو گئی وہ واقعی انیس سال کی تھی مجھ سے تو ٹوٹل تین سال بڑی تھی اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے چچا پر بے اختیار غصہ آیا میں نے اسے پانی ڈال کر پیش کیا پھر اسے بیٹھنے کا کہہ کر باہر آ گیا اببہ نے کافی دیر چچا کی کلاس لگائی رکھی تھی ان کا کہنا تھا کہ یوں کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لانے کا یہ کیا طریقہ ہے اگر وہ اببہ کو بتا دیتے تو اببہ خود ان کی شادی کروا دیتے لیکن اب جو ہو گیا تھا وہ واپس تو نہیں آ سکتا تھا اچھی خاصی عزت افضائی کے بعد چچا کی جان خلاصی ہوئی تھی اگلے کچھ دنوں تک وہ لڑکی جس کا نام انیسہ تھا وہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو چکی تھی عمر کا زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اسے نام سے ہی بلانا مناسب سمجھا تھا جس پر میری اببہ سے اچھی خاصی بیزتی ہوئی تھی اس کے بعد میں نے مجبورا ہی سہی اسے چچی کہنا شروع کر دیا تھا وقت گزرتا رہا چچی نے پورے گھر کو سنبھال لیا اور اب گھر واقعی گھر لگ رہا تھا اس گھر میں عورت کی کمی تھی جو چچی نے آ کر پوری کر دی تھی دن اچھے گزرنے لگے تھے مشکل سے خوشیوں نے ہمارے گھر کی راہ دیکھی تھی جب ایک دن اببہ بھی ہمیں جدائی کا دکھ دے کر خیر زندگی کی گاڑی کب کسی کے جانے سے رکی تھی جو اب رک جاتی ہمیں بھی آخر کار صبر آ ہی گیا تھا زندگی آگے بڑھنے لگی میری چچی کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی چچا سارا سارا دن کام پر ہوتے تھے پیچھے میں اور چچی پورا دن گھر میں مزے کرتے تھے ہم دونوں کی بے حد دوستی ہو گئی تھی چچا سے زیادہ ہم دونوں کی آپس میں بنتی تھی چچا اکثر ہمیں ساتھ دیکھ کر جل بھون اٹھتے تھے اور ہم ان کی حالت کا مزاک اڑاتے رہتے تھے اس دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی جس وجہ سے چچی نے بھی جانے سے منع کر دیا لیکن پھر میں نے چچی کو جانے کے لیے زبردستی منایا ان کے جانے کے بعد میں وہیں لاؤنج میں سوفے پر لیڑ گیا ابھی انہیں گئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک دروازے کے زوردار آواز آئی میں نے ابھی اسی سمت دیکھا ہی تھا جب چچی میرے پیروں میں آگری میں ششدر سا اٹھ کھڑا ہوا اور سچوئیشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا چچا نے چچی کو گھسیٹتے ہوئے لا کر لاؤنج میں پھینکا تھا اور وہ کافی دیر اس پر غصہ کرتا رہا جبکہ میں چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھتا رہا کیا چچا چچی کی حقیقت سے نابلت تھا اور کیا چچی نے بھی آج تک نہیں بتایا تھا میں اپنے دماغ میں تانے بانے بننے میں مصروف تھا جب چچا کمرے میں گئے اور کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی کچھ ہی دیر بعد وہ بیگ کے ساتھ کمرے سے نکلے اور چچی پر ایک نفرت بھری نظر ڈالی اور گھر سے باہر نکلتے چلے گئے چچا نے میری طرف دیکھنا تک گوارہ نہیں کیا تھا اس بات کا مجھے بے حد دکھ ہوا تھا وہ تو چلے گئے لیکن اس وقت چچی کی حالت بے حد خراب ہو رہی تھی میں نے فوراں سے چچی کو اٹھایا اور کمرے میں لے کر گیا وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے اور وہ مسلسل چچا کو بکار رہی تھی ان کو سنبھالنا بے حد مشکل ہو رہا تھا وہ پوری رات میں نے چچی کے ساتھ ہی گزاری تھی اگلی صبح ہی کمرے سے چچا کے فوج کی طرف سے جوائننگ کا لیٹر مل گیا تھا یعنی چچا ڈیوٹی پر گئے تھے یہ دیکھ کر میرا دل مطمئن سا ہو گیا تھا کہ چلو شکر ہے چچا فوج میں بھڑتی ہو گئے ورنہ نہ جانے چچی کی کیا حالت کر دیتے اس کے بعد میں اور میری چچی ہی تھے جو ایک دوسرے کا سہارا تھے چچی چچا کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی لیکن مجھے کبھی بھی چچا کی یاد نہیں آئی تھی میں تو ان کے گھر سے باہر ہونے پر بے حد خوش تھا جو کام میں نے کیا تھا اس کے بعد چچی کے ساتھ چچا کا سلوک دیکھ کر میں اب تک چچا کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا خیر دن گزرتے گئے اور آج میرا بی ایس کا ریزلٹ آیا تھا جس کے لیے میں چچی کو لے کر باہر گیا تھا تاکہ اس کو ٹریٹ دے سکوں میں نے اپنی طرف سے چچی کا دن خوشگوار بنانے کی بے حد کوشش کی تھی لیکن آخر میں محلے والوں نے سب کچھ برباد کر دیا تھا چچی کی آواز سن کر میں ہوش میں آیا تھا میری گردن سوفے پر بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی چچی پانی مانگ رہی تھی میں فوراں سے اٹھ کر اس کے قریب گیا اور اسے سہارا دے کر بٹھایا پھر جگ سے پانی نکال کر گلاس اس کے موں سے لگا دیا تھا اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھاما ہوا تھا یہ اس کولڈرنگ کا سر تھا جس میں میں نے نشے کی دوہ ملائی تھی خیر پانی پینے کے بعد میں کچن میں گیا اور کھانا گرم کر کے لے کر اسے کھلایا اور وہ مشکل دراز میں سے اس کی گولیاں نکال کر اسے کھلائیں جنہیں کھاتے ہی وہ پرسکون ہو گئی تھی میں نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کر باہر آ گیا اگلی صبح جب میں اٹھا تو اس نے چچی کو کچن میں پایا وہ پرسکون سی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی اس نے پاس جا کر اسے گوڈ مورننگ وش کیا ساتھی ساتھ اس کا حال چال بھی پوچھا کچھ دیر بعد وہ سوفے پر آ کر بیٹھ گیا بیٹھتے ساتھ ہی اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی شکر تھا کہ کل اس نے اس کے ڈرنک میں وہ نشے کی دوہ ملا دی تھی ورنہ ابھی تک نہ جانے کیا ہو گیا ہوتا اس نے ایل سی ڈی آن کی اور ہیڈ لائن سننے لگا دفتن دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی جسے سن کر اس کے کان ایک دم سے کھڑے ہوئے تھے اسے پتا تھا کہ محلے والے یوں چپ نہیں بیٹھیں گے مگر وہ اتنی صبح صبح تماشا لگانے آ جائیں گے یہ اس نے نہیں سوچا تھا اس نے کوفت سے دروازے کی طرف دیکھا پھر جا کر ان سے کٹ اور کلیر بات کرنے کا سوچا اس سے پہلے کہ وہ جا کر دروازہ کھولتا اس کی چچی نے ایک دم سے جا کر دروازہ کھول دیا سارے لوگ ایک دم سے اندر آ گئے انہوں نے کل والا تماشا شروع کر دیا چچی خود پر لگے الزام تو چپ چاپ سہتی رہی لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے میرا نام لیا چچی ایک دم ان پر ٹوٹ پڑی میں حیرت سے چچی کی فراتے بھرتی زبان کو دیکھ رہا تھا جس نے پانچ ہی منٹ میں سب کی بولتی بند کروا دی تھی اور وہ سب کے سب مو لٹکائے واپس چلے گئے تھے چچی دروازہ بند کر کے اندر آئی اور پھر خود کو پرسکون کرنے کے لیے انہوں نے پانی کا گلاس ڈال کر پانی پیا ناشتے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھوڑے دیر بعد واپس آیا تو دیکھا کہ چچی کے ہاتھ میں میرا موبائل تھا انہوں نے اٹھا کر کان سے لگایا ہوا تھا شاید وہ کسی سے فون پر بات کر رہی دی میں نے ایک دم سے اپنے سر پر ہاتھ مارا میں اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر سکتا تھا نہ جانے اس نے چچی سے کیا کہا ہوگا اور اب چچی جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گی میں اپنی ہی سوچ میں گم تھا تب ہی چچی مانی خیزی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی میں بری طرح سے پھنس گیا تھا جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا آخری حل یہی تھا کہ ان کو سچ بتا دیا جائے لیکن چچی کے تیور حد درجہ خطرناک تھے جیسے اس کو سچ سب کچھ پتا چل گیا ہو اور وہ مجھے تقریباً کچھا چوبانے کا ارادہ رکھتی تھی میں نے سر جھکا لیا تھا اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا چچی اب افسوس بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی شاید اسے مجھ سے اس چیز کی امید نہیں تھی اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتی دروازے پر ایک دم پھر سے دستک ہوئی جسے سن کر اس نے میرا موبائل پٹکنے والے انداز میں میز پر چھوڑا میں ڈالا تھا اس سے پہلے کہ کسی دوسرے راہ سے پردہ اٹھ جاتا میں نے شکر کا سانس لیا اور آنے والے کو دھیروں دعائیں دے ڈالیں تھی تب ہی میرے کانوں میں چچی کے چیخنے کی آواز آئی میں فکر مندی سے دروازے کی جانے پڑھا دروازے پر کھڑی ہستی کو دیکھ کر میں ایک دم شوق سو گیا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میرے سامنے ہی چچا کھڑے تھے میں فوراں سے دوڑ کر ان کے گلے لگ گیا ہم دونوں چچا بھتیجہ بہت دیر تک ایک دوسرے سے بغل گیر رہے پھر چچا کو لیے میں اندر آ گیا چچی ابھی تک وہیں شوق سی کھڑی تھی آخر کار پھر مجھے ہی جانا پڑا اور ان کو لے کر اندر آیا کچھ دیر کے بعد میں دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکل آیا تاکہ وہ دونوں کھل کر ایک دوسرے سے بات کر سکیں اور پچھلے گلے شکویں مٹا کر نئی شروعات کر سکیں ویسے بھی اب میں چچا کی امانت ان کو سونپ چکا تھا دراصل میری چچی ایک رکاسہ تھی وہ بچپن سے ایسی نہیں تھی لیکن شاید یہ بدنامی کا داغ اس پر لگنا اس کی قسمت تھی وہ یتیم تھی اس نے جب سے ہور سنبھالا تھا خود کو دارالامان میں ہی پایا تھا جب وہ سات سال کی ہوئی تو اسے بتایا گیا کہ ایک فیملی نے اسے ایڈاپٹ کر لیا ہے اب وہ اس فیملی کے ساتھ ہی رہ گی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ اس فیملی کے ساتھ اس کے گھر آ گئی شروع کے چند سال بہت اچھے گزرے وہ خاندان انتہائی محبت کرنے والا تھا لیکن جیسے ہی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اس کے کئی حاصد اٹھ کھڑے ہوئے جو اس کی خوبصورت تھی اور حسن سے نالان تھے کیونکہ وہ شکل و صورت میں بلکل انگریزوں جیسی تھی اور سب سے پیاری تھی اور وہ سب اس سے بڑی تھی لیکن ان سب کے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ انیسہ کو ہی پسند کر کے چلے جاتے ایک دن اس کی تائی نے اسے بزار کا کہہ کر اپنے ساتھ لے گئے وہاں چانک کسی نے اس کی ناک پر رمال رکھا اور پھر اسے کچھ یاد نہیں تھا جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو کوٹھے پر پایا تھا اس کی تائی نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی کیونکہ اس کے کوٹھے پر چھوڑنے کے بعد ہی گھر جاتے ہی اسے خبر مل گئی تھی کہ انیسہ اس کی مرہوم بہن کی اکلوتی نشانی تھی جسے اس کی بہن اور بہنوئی کے مرنے کے بعد بہن کے سسرال والوں نے مردہ قرار دے دیا تھا وہ خبر تو اب کھلی تھی کہ جو لڑکی اس کے دیور اور دیورانی ایڈاپٹ کر کے لائے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی بھانجی تھی اس کی تائی اس کے پیچھے کوٹھے تکائی تھی لیکن اس نے بائی کے ذریعے اسے اپنے یہاں نہ ہونے کا کہلوا دیا تھا کیونکہ اب وہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی میں نے اسے اپنے دوست کی بھائی کی شادی پر دیکھا تھا جہاں وہ گلوکارہ اور رکاسہ کی حیثیت سے آئی تھی پھر مجھے اس بات کی خبر نہیں کہ کیسے اس کی چچا سے ملاقات ہوئی اور چچا اس کو بیہا کر لے آیا لیکن چچا کو اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا نہ جانے چچا کو کیسے اس بات کا علم ہوا تھا جیسے ہی انہیں اس بات کا علم ہوا کلاس تو میری بھی لگتی مگر ان کی فلائٹ کی وجہ سے میں بچ گیا اور وہ ڈیوٹی پر چلے گئے ان کے جانے کے بعد چچی کو شدید ڈپریشن ہو گیا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ اب کبھی بھی اس ڈپریشن سے باہر نکل کر زندگی کی طرف نہیں لوٹ سکیں گی لیکن میری محنتوں اور کوششوں سے آخر کار وہ تھوڑی بہت صحیح لیکن زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی میں کسی سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہتا تھا جسے سب لوگوں نے غلط سمجھا تھا چچا آج چھ سال بعد گھر آئے تھے موبائل پر بچتی بیل سے میں ہوش کی دنیا میں آیا جہاں ڈاکٹر کالنگ لکھا آ رہا تھا میں نے کال اٹھا کر کان سے لگائی اور کچھ دیر بعد کال کٹ جانے کے بعد موبائل اداسی سے جیب میں ڈالا پھر آنکھوں میں آئے آنسوں کو ساخ کیا تھا میں نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا تھا ابھی تو مجھے اپنے رشتے پھر سے ملے تھے میں ابھی کھل کر ان کے ساتھ جینا چاہتا تھا مگر ایسا شاید ممکن نہیں تھا مجھے پچھلے دو سال سے بلڈ کینسر تھا جو اب لاسٹ سٹیج پر تھا ڈاکٹر کے مطابق اب میرے پاس صرف ایک مہینہ بچا تھا چچی کو آج صبح یہ بات پتا چل گئی تھی میں شام کے وقت گھر گیا تھا چچا چچی میرے ہی انتظار میں تھے چچی نے تو رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی میں جا کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں مونڈ لی یہ گود میرے لیے ہمیشہ ہی سکون بھری گود ثابت ہوئی تھی ممتہ کی محبت سے محروم میں نے چچی کی گود کو ہی ممتہ کی گود سمجھ لیا تھا اس نے مجھے سگی ماں سے بھی بڑھ کر پیار اور محبت دی تھی میرے لیے موت کی اس سے بہتر جگہ اور کونسی ہو سکتی تھی کچھ ہی دیر بعد میں وہیں اسی کی گود میں سر رکھے سو گیا تھا جب میری آنکھیں کھلیں تو میں نے خود کو انجان جگہ پر پایا پوچھنے پر پتہ چلا کہ چچی مجھے لے کر امریکہ آ گئی ہے وہاں چچی نے تقریباً چھ ماہ تک میرا علاج کروایا اور اب میں اپنی چچی کے بدولت نہ صرف صحت مند ہو گیا تھا بلکہ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی بھی گزار رہا ہوں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں نے تو ہمت ہی ہار دی تھی اگر اس وقت میری چچی ہمت کر کے مجھے امریکہ نہ لے کر جاتی تو اس وقت میں آپ سب کو اپنی کہانی نہ سنا رہا ہوتا یہ سب اسی کی بدولت تھا کہ آج میں یوں زندہ سلامت آپ سب کو اپنی کہانی سنانے کے قابل ہوا ہوں اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کل اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے